السلام علیکم میرے عزیز دوستان میں آپ کو تیمم کن صورتوں میں کرنا جائز ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی قرآن پاک میں دیا گیا ہے اللہ کے سوا اس حکم کے مطابق جس شخص کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی حاصل نہ کر سکتا ہو یا پانی کا استعمال نقصان کرتا ہو تو وضو اور گسلے کی جگہ کا تیمم کر سکتا ہے تیمم ان صورتوں میں کرنا جائز ہے ہم کچھ پوائنٹ سے وہ دیکھیں پسٹ پوائنٹ ہے ایسی بیماری جس کا وضو یا گسل کرنے سے بڑھنے یا دیر میں اچھے ہونے کا صحیح اندیشہ ہو چاہے اس میں خود آزمایا ہو یا کسی مسلمان اچھے نے قابل پرہیزگار حاکم ڈاکٹر نے پانی کے استعمال کو منع کیا ہو اگر بیماری بڑھنے کا صرف خیال یا کسی غیر مسلم یا فاسق کناہوں کا عادی یا معمولی حاکم ڈاکٹر نے منع کیا ہو تو ایسی صورتوں میں تیمم یائز ہیں تیممم اسے کہتے ہیں جو کہ ہم مٹی یا کسی چیز سے لے کے پانی کا استعمال نہ کر کے ان چیزوں کو لے کے ہم وضو کر سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ اگر پانی سے بیماری کو نقصان نہیں پہنچتا مگر وضو یا گسل کے لیے اٹھ نہیں سکتے ہیں اور کوئی ایسا بھی نہیں ہو جو وضو کرا دے تو تیممم کر سکتے ہیں اگر کوئی انسان اٹھ نہیں سکتا تو وہ وضو کی جوا تیممم کر سکتا ہے اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے بیماری میں اگر تھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی سے نقصان نہ ہو تو گرم پانی سے وضو اور گسل ضروری ہے تیممم جائز نہیں لیکن اگر گرم پانی نہ مل سکے تو تیممم جائز ہے اگر جیسے تھنڈا پانی نقصان کرتا ہے ہم گرم پانی سے کر لیں وضو اور اگر گرم پاری نہ ہو تو ہم تیممم کر سکتے ہیں تیممم کرنا جائز ہے اس کا فورڈ پوائنٹ اگر ایک میل تک پانی موجود نہیں ہو تب بھی تیممم کر سکتے ہیں اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کرنا ضروری ہے بینا تلاش کیے تیممم جائز نہیں پھر بغیر تلاش کیے تیممم مطلب اگر ہم ایک میل تک پتا ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو ہم تیممم کر سکتے ہیں کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا لوٹانا ضروری ہے اور اگر نہ ملے تو نماز ہو گئی اگر ہمیں پانی نہیں ملے تو نماز ہو جائے گی تیممم سے اس کا سکسٹ پوائنٹ اگر زیادہ گمان یا یہ ہے کہ ایک میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں پھر اگر تیممم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش نہ کیا اور نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں مگر یہ تیممم اب جاتا رہا اور اگر کوئی مطلب ہمیں پتا نہیں ہے کہ ایک میر تک پانی ہے لیکن پھر بعد میں پتا چل گیا تو ہمیں لوٹانا ضروری نہیں ہے نماز کا وہ تھا مگر اس سے پوچھا نہیں اور بعد میں پتا چلا کہ پانی قریب ہے تو نماز لوٹائی جائے گی اس حالت میں نماز کو لوٹانا مطلب نماز کو پھر سے پڑھنا جائے گی ہے سیون پوائنٹ زمزم شریف جو لوگوں کے لیے تبارک یا بیماری کو پلانے بیمار کو پلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا تو تیممم جائز نہیں ایٹ اکنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا سخت قطرہ ہو تو تیممم جائز اگر بہت سردی ہو نہانے سے مر جائے گا انسان یا سخت بیمار ہو جائے گا تو وہ تیممم کر سکتا ہے تیممم اس میں جائز ہے نائند قیدی کو جیل کھانے والے وضو نہیں کرنے دیتے تو تیممم کر کے پڑھ لیں اور یا ہونے پر نماز دھو رائیں مطلب جو جیل میں ہیں اور اس کو وضو کرنے کے لیے جانے نہیں دیتے تو وہ تیممم کرنے سکتا ہے ٹین پوائنٹ اگر جنگل میں کوا ہوں مگر ڈول رسی نہیں کی پانی بھرے تو تیممم جائز ہے الیون پیاس کے ڈھر سے یعنی کسی شخص کے پاس پانی ہے مگر وضو یا گسل کرے گا تو خود یا مسلمان ساتھی یا ساتھ کے جانور چاہے کتہ ہو جس کا پالنا جائز ہے پیاسا رہ جائے گا تو تیممم جائز ہے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کن صورتوں میں تیممم جائز ہے پانی موجود ہے مگر آتا گوننے کی ضرورت ہے جب بھی تیممم جائز ہے اور شوربے کی ضرورت کے لیے پانی مول ملتا ہے مگر بہت مہنگا ہے یعنی وہاں کی عام قیمتوں سے دھونا ہو یا خریدنے لائک پیسے نہیں ہو تو تیممم جائز ہے پانی تلاش کرنے میں ساتھیوں کے آگے نکل جانے کا یا ریل بس چھوٹ جانے کا غالب مہمان ہو تو تیممم جائز ہے یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کے بارے میں میں نے بتایا کہ کن صورتوں میں تیممم جائز ہے آپ سب کو ویڈیو دیکھیں پتہ چلی گیا ہوگا تو آپ کم سے کم تیممم کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں وضو کرنے کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن نوانا مت بھولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں